ارے یار تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک زبردست اطلاع ہے صدرہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو دوپیر کا کھانا اس کے ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے خیریت؟ کیا اطلاع ہے؟ کیا تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ انم نے قدر چوش کے ساتھ کہا بکواس بند کرو صدرہ نے چھلا کر کہا اس کا تعلق میڈم عصرہ سے ہے تو ان کی شادی ہو رہی ہے؟ اس دفعہ ربیہ نے سوال کیا ارے نہیں بابا ایسا کچھ نہیں ہے صدرہ کی اس بات پر جمال نے کہا بھئی تم دونوں اس بیچاری کو بولنے تو دو ہاں صدرہ کیا اطلاع ہے؟ یار وہ میڈم ہے نا وہ سروغار اور ان کی امی کے ساتھ ملک سے باہر گئی ہیں ان کا علاج کروانے؟ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ میڈم نے تو ان کو جوب سے نکل دیا تھا ربیہ نے حیرت سے مو پھاڑ کر کہا بھائی باقی کہانی تو مجھے پتا نہیں بس میڈم نے مجھ سے ان سب کے جہاز کے ٹکٹس کروائے تھے اور ویسے وغیرہ کا پروسس بھی میں نے کیا تھا جس سے مجھے ساری کہانی کا پتا چل گیا میڈم نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا ان کے سامنے تو میں نے کسی سے نہیں کہا ان کے جانے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا اور یہ زبردست نیوز میں نے تم لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے مگر خدا کے لیے کسی کو بتانا نہیں ورنہ میڈم میری کھال کھینچ لیں گی یار مجھے تو یقین نہیں آتا میڈم کسی پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہیں انم کے انداز میں بے یقینی تھی اس کے بعد وہ تینوں لنچ کے دوران میں مسلسل اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے مگر جمال نے ان کی گفتگو میں بہت کم حصہ لیا وہ بس رسمی طور پر ہوں ہاں کرتا رہا لنچ ختم ہونے پر صدرہ نے ان سب کو پھر تاقید کر دی کہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ ہو لنچ کے بعد جمال بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا کچھ دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی وقار نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ محس علمی اور فکری باتیں اسرہ کا مسئلہ نہیں تھی یہ اس کی سمجھ میں آنے والی چیزیں بھی نہ تھی وقار کم بولتا تھا اور گفتگو برائے گفتگو کرنا اس کی عادت نہ تھی چنانچہ گفتگو کو مفید بنانے کے لیے اس نے باتوں کا رخ اسرہ کی اپنی ذات کی طرف موڑتے ہوئے کہا جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی اسرہ میں نے کچھ دیر قبل آپ سے ایک بات کہی تھی کہ فرض کیجئے کہ اس لمحے جہاز گر جاتا ہے تو کیا ہوگا اور آپ نے جواب دیا تھا کہ ہم سب مر جائیں گے آئیے تھوڑا اس سے آگے چلتے ہیں فرض کیجئے کہ ہم دونوں ایک ساتھ مر چکے ہیں میں اور آپ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں وہ آپ سے پہلی بات یہ کہیں گے کہ تم سے میں نے قرآن کے ذریعے گفتگو کی تھی اپنا پیغام تم تک پہنچایا تھا تم نے اسے کبھی سمجھ کر پڑھا تھا آپ کا جواب کیا ہوگا میرا جواب تو نفی میں ہوگا میں نے سٹوڈنٹ لائف تک بس ناظرہ قرآن پڑھا تھا اس کے بعد تو وہ بھی چھوٹ گیا اسرہ نے قدر شرمندگی سے کہا یعنی آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے تھے جب یہی نہیں معلوم تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا کونسا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور کونسا اسے ناراض کرنے والا ہے کونسا عمل جنت میں لے جائے گا اور کونسا جہنم میں اس کی بات پر اسرہ نے فوراں کہا مگر وہ تو ہمیں لوگوں سے پتا چل جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مگر اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گی کہ کون اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر رہا ہے اور کون قرآن مجید کی بات کو بیان کر رہا ہے اس کے لئے تو آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنا پڑے گا نا ورنہ تو ہمیشہ یہ امکان باقی رہے گا کہ آپ کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیں گی جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے کیونکہ اللہ کی مرضی جاننے کا بنیادی ذریعہ تو قرآن مجید ہی ہے عصرہ کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن اس بات کو چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ جو کچھ دین آپ کو معلوم ہے جو آپ کی والدہ اور والد نے آپ کو بتایا تھا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا یہی آپ سے اگلا سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا اب مجھے بتائیں کہ اس سوال کا جواب آپ کے پاس کیا ہے اب عصرہ کچھ جزبس ہو گئی میں دراصل پہلے تعلیم اور پھر گھر اور آفیس کی ذمہ داریوں میں اس طرح الجھی رہی کہ کبھی سوچنے کا موقع بھی نہ ملا یہی سونیا کے ساتھ ہوا تھا وغار نے اداس لہجے میں کہا اور اچانک موت اس کے سامنے آگئی جتنا کچھ میں سونیا کو جانتا ہوں اس کی زندگی سر تر سر غفلت کی زندگی تھی قرآن کے تقاظوں کے خلاف یا ان سے بالکل بے پروا آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے عصرہ خاموش رہی مگر وغار اسے جنجوڑنا چاہ رہا تھا خاموشی موت کے مسئلے کا حل نہیں ہے غفلت موت کے مسئلے کا حل نہیں ہے آپ وہاں بھی اسی طرح خاموش کھڑی رہیں تو فیصلہ آپ کے خلاف ہوگا اور پھر جانتی ہیں کہ کبھی نہ ختم ہونے والی جہنم ہوگی اور خدا کی نعمتوں والی جنت سے آپ ابدی طور پر محروم ہو جائیں گی عصرہ ابھی بھی خاموش رہی آپ شاید میری بات کا برا مان رہی ہوں گی کہ یہ بے وقوف آدمی مجھے اہن جوانی میں موت سے خبردار کر رہا ہے مگر آپ نے اپنی آنکھوں سے میری بیوی سونیا کو دیکھا تھا سونیا جیسی جوان موتیں اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ میرے جیسے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں بلکہ یہ موتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم جیسے لوگ اپنی خاموشی اور غفلت کو توڑیں اور اپنی زندگی کا کوئی حتمی اور قطعی فیصلہ کریں مگر افسوس کہ ہم سب مرنے والے پر افسوس اور لوائقین سے ہمدردی کر کے رہ جاتے ہیں کوئی نہیں سوچتا کہ مرنے والے کی شکل میں ہم کو ایک پیغام دیا گیا ہے جمال اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا وہ سخت مسترب تھا وہ اس ملٹائی نیشنل کمپنی میں کئی برس سے تھا وہ یہاں جوب کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا یہاں سیلری بہت اچھی تھی یہ ایک کیریئر جوب تھی جوب کے اضافی فوائد جیسے میڈیکل وغیرہ اور سالانہ بونس اور تنخواہ میں اچھا اضافہ جیسی چیزوں نے اسے ایک بہترین جوب بنا دیا تھا کام اور ماحول میں بھی کوئی مسئلہ نہ تھا بس اسرا سخت مزاج تھی لیکن کام ٹھیک کیا جائے تو وہ بلا وجہ ڈانٹنے کی عادی نہ تھی بس کوتا ہی اسے پسند نہ تھی اور وہ جمال کرتا نہیں تھا مگر وغار والے معاملے میں جمال سے ایک بڑی کوتا ہی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں وغار کی جوب چلی گئی تھی اس نے اس وقت وغار کی منت سماجت کر کے خود کو بچا لیا تھا پھر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ مزید کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مگر جیسے ہی آج اسے پتا چلا کہ اسرا وغار کے ساتھ ہی ہے تو اس کا اتمنان فوراں رخصت ہو گیا وغار نے اگر اسرا کو بتا دیا کہ اس روز جمال سے کیا کوتا ہی ہوئی تھی تو اسرا نے اسے چھوڑنا نہیں تھا خاص طور پر اسرا اگر وغار پر اتنی مہربان ہو چکی ہے کہ اس کی والدہ کا علاج کرانے انہیں ملک سے باہر لے گئی ہے تو لازمی طور پر اسے واپس جوب پر لانے کی کوشش بھی کرے گی ایسے میں جمال بہ آسانی قربانی کا بکرہ بن سکتا تھا سارا الزام جمال پر ڈال کر وغار کو واپس لانا اسرا کے لیے بڑا ہی آسان تھا خاص کر ازر صاحب بھی اسرا کی ہر بات کو قبول کر لیتے تھے اور بہرحال اس سے کوتا ہی ہوئی بھی تھی جمال کا دل وسوسوں اور اندیشوں سے بھر چکا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے انتظار کی سولی پر لٹکنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اسرا اور وغار کے بیچ پھر خاموشی چھا گئی جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا خاموشی کے اس وقفے کو ایک دفعہ پھر وغار نے توڑا وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا زندگی بھی ایک جہاز کی مانند ہے جو مسلسل سفر میں ہے اور اس سفر کی منزل موت کے سوا کچھ نہیں ابھی نہ سہی مگر اگلے سو برسوں میں اس جہاز اور اس گرہِ عرض پر موجود ہر شخص اپنی طبعی عمر پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا اس کے بعد دو میں سے ایک انجام ہمارا منتصر ہے عبدی جہنم یا عبدی جنت یہ ہے وہ سچائی جس کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے این ان تقاضوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کیا ہیں قرآن کا وہ مطلوب انسان بننے کی کوشش کی ہے جس کا نمونہ انبیاء علیہ مجھ سلام تھے اور آج میں بالکل مطمئن ہوں کہ این اس وقت بھی اگر میں مر جاؤں تو اپنے رب کے ہر سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں عصرہ نے اس بات پر اسے غور سے دیکھ کر سوچا اس کے لہجے میں کتنا اعتماد ہے میں نے قرآن مجید کو ازبر کر رکھا ہے اپنی زندگی کو اس کے ایک ایک تقاضے کے مطابق ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی ہے اس کے بعد جو انسانی غلطی ہو جاتی ہے اس پر معافی بھی مانگتا ہوں اور اللہ نے بھی قرآن میں یقین دلایا ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں پہلے امیر تھا اور اب غریب ہو گیا ہوں نہیں میں پہلے غریب تھا اب امیر ہو گیا ہوں مجھے کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں کیا آپ کا معاملہ بھی یہی ہے عصرہ نے مرتا لہجے میں کہا مگر میں نے کسی کے ساتھ برا کرنی کی کوشش نہیں کی اس کی بات پر وغار نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پروجیکٹ والی غفلت پر میرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اگر میں اس روز آپ کو یہ جواب دیتا کہ میں نے کسی کے ساتھ برا کرنی کی کوشش نہیں کی تو کیا آپ میری اس بات کو قبول کرتیں عصرہ نے نفی میں گردن ہلا دی میری صورتحال یہ تھی کہ میرے پاس اپنی کوتاہی کا ایک معقول عذر تھا آپ کا مجھ پر کوئی اختیار تھا نہ آپ مجھے کچھ دے رہی تھی صرف کچھ تنخواہ تھی جو کمپنی سے مجھے ملتی تھی اس کے برقس آپ کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کا کوئی عذر نہیں وہ آپ کو صرف تنخواہ نہیں دیتے بلکہ زندگی جوانی صحت خوبصورتی آزہ و قوہ ذہانت وہ صلاحیت سے لے کر کائنات میں موجود ہر نعمت انہوں نے آپ کو دے رکھ کی ہے جس روز وہ پوچھیں گے کہ بندگی کا جو پروجیکٹ تمہیں دیا گیا تھا عالی انسان بننے کا جو مشن تمہیں دیا گیا تھا وہ تم نے کتنا پورا کیا تو آپ کیا جواب دیں گی وہ کہیں گے کہ تم نے دنیا کے فانی کیریئر کے لیے سارے جہاں کی کتابیں پڑھ ڈالی آخرت کے عبدی کیریئر کے لیے میری کتاب پڑھنے کا وقت تک نہ مل سکا آپ اسے کیا جواب دیں گی اب یا تو کہیں کہ خدا اور آخرت کو ہونا نہیں ہے ایسا ہے تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے قرآن ان دلائل سے بھرا ہوا ہے جو بتاتے ہیں کہ خدا نبی اور آخرت کو ماننا کیوں اقلی طور پر ضروری ہے مگر آپ چونکہ پہلے ہی مانتی ہیں اس لیے آپ یہ نہیں کہیں گی تو پھر بتائیں کہ آپ نے خدا کے حضور اس پیشی کی کتنی تیاری کی ہے جو اس جہاز کے فضا میں پھٹنے کی صورت میں اگلے لمحے ہی شروع ہو سکتی ہے اسرا خاموش رہی بغار بھی خاموش ہو گیا کچھ دیر بعد اسرا نے کہا آپ کے پاس قرآن مجید ہے ترجمے والا بغار اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور ہیٹ کیبن سے اپنے بیک کو باہر نکالا اور اس میں رکھا ہوا قرآن اسرا کو دیتے ہوئے کہا اس کتاب کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں چھ ہزار سے زائد آیتوں میں اس کی ہی تفصیل ہے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں ایک روز اس کے حضور لوٹ کر پیش ہو گئے وہاں تمہارے ہر عمل کا حساب ہوگا جس نے خدا کی عبادت بندوں کی خدمت اور سچائی پر خود کو قائم رکھا اور دوسروں کو بھی اس پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی وہی نجات پائے گا باقی لوگ جہنم کے کورے خانے میں ہمیشہ کے لیے بلکتے سسکتے چھوڑ دیے جائیں گے اسرا نے اس کی بات سنی اور قرآن مجید کو کھول کر دیکھنے لگی ان لوگوں کا قیام دو ہفتے سے کچھ کم عرصے کے لیے رہا انہوں نے جاتے ہی وغار کی والدہ کو ہسپتال میں داخل کر دیا تھا یہ ایک مہنگا پرائیوٹ ہسپتال تھا اسرا نے بیگم شمیم کے لیے ایک پرائیوٹ روم لے رکھا تھا دن میں ان کے ساتھ اسرا رہتی تھی جبکہ رات میں وقار رہتا تھا وقار اور اسرا ساتھ ہی تھے مگر اس کے باوجود ان کی ملاقات نہ ہو پاتی تھی صرف ہسپتال آتے یا جاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے مل لیتے تھے اور اس میں بھی زیادہ کوئی بات ہوتی تو وہ وغار کی والدہ کی صحت اور آپریشن کے حوالے سے ہوتی تھی ابتدا میں ان کے کافی سارے ٹیسٹ ہوئے اور پھر تین دن بعد ان کا آپریشن ہو گیا آپریشن کے وقت یہ دونوں ساتھ ہی باہر موجود تھے یہ ایک طویل اور پیچیدہ آپریشن تھا ٹرانسپلانٹ کے لیے دونر کا انتظام بھی مقامی طور پر ہو گیا تھا اسرا اپنے والد کے معاملے میں ان تمام مراحل سے گزر چکی تھی اس لیے اول تا آخر اسی نے تمام معاملات سنبھالے تھے وغار اس کی وجہ سے تمام مسائل سے بے پروا تھا اسے احساس تھا کہ اسرا کی وجہ سے وہ بہت ساری مشکلات سے بج گیا ہے اسے ابھی تک اسرا کا شکریہ آدھا کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اس لیے اس نے اس موقع کو غنیمت جانا میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ کی وجہ سے میری والدہ کا نہ صرف علاج ممکن ہو سکا بلکہ میں تمام پریشانیوں سے بھی بچا رہا اسرا دیرے سے مسکرائی اس کے دل پر جو بہت زیادہ بوش تھا آج وہ اسے اترتا ہوا محسوس ہوا اس نے اپنے اندر کے احساس کو الفاظ دیئے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں تھی اس لیے معافی کا کوئی سوال ہی نہیں مگر میں نے اپنے اس موسن کے ساتھ برائی کی تھی جس کے احسانوں تلے میری پوری ہستی دبی ہوئی ہے اسرا خدا کی دنیا میں سورج سب کے اندھیرے دور کرتا ہے جان سب کو روشنی دیتا ہے ہوا سب کو زندگی دیتی ہے پھول سب کے لیے مہکتے ہیں تارے سب کے لیے چمکتے ہیں یہ سب خدا کے حکم پر کرتے ہیں کسی خاص فرد کے لیے نہیں کرتے ایسا ہی انسان کو ہونا چاہیے میں نے اسرا کے لیے کچھ نہیں کیا تھا میں نے خدا کے لیے کیا تھا اسرا نہیں ہوتی تو کوئی سارا ہوتی کوئی فاقرہ ہوتی میں تب بھی یہی کرتا کوئی احمد ہوتا کوئی عارف ہوتا میں تب بھی یہی کرتا اسرا نے اسے دیکھا واقعی جو وہ کہہ رہا تھا وقار ایسا ہی تھا وقار نے اپنی بات چاری رکھی لیکن اس سارے واقعے میں بھی خدا کی حکمت تھی معاملات اس طرح نہیں ہوتے تو شاید آپ اس درجے پر جا کر میری مدد نہیں کرتی اور مجھے اتنی آسانی نہیں ملتی جتنی اس وقت مل چکی ہے اس واقعے سے تو مجھ پر خدا کی خدرت اور عظمت کا ایک نیا باپ کھلا ہے اسرا اس بات پر کچھ حیران رہ گئی واقعی اگر معاملات اس طرح نہ ہوتے تو وہ اس حد تک جا کر وقار کی مدد کبھی نہیں کرتی خدا کی حکمت کتنی حجیب ہے اس نے دل میں سوچا مگر کچھ بولی نہیں اسے خاموش دیکھ کر وقار نے کہا لیکن آپ اس معاملے میں اتنی حساس ہیں تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں وقار کی بات پر اسرا نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا میں نے بس آپ کی تعلیم اور آپ کے والد کے اخراجات اٹھائے تھے مگر ایک اور ہستی ہے جس نے آپ کو پیدا گیا زندگی تھی صحت و سلامتی تھی اصل میں تو آپ اس کے احسانوں کے بوش تلے دبی ہوئی ہیں اس معاملے میں آپ حساس کیوں نہیں ہیں اسرا اس کی بات پر بلکل خاموش ہو گئی اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا یہ مت سمجھیے گا کہ میں بلا وجہ آپ کو یہ بات کہہ جا رہا ہوں دراصل آپ سونیا کی طرح کیریئر اورینٹیٹ ہیں میں نہیں چاہتا کہ ایک اور سونیا اس راستے پر چلے جس پر وہ چلی تھی اور پھر ایک روز اچانک اس دوسری سونیا کے دروازے پر موت کی دستک ہو اور اس روز اسے معلوم ہو کہ ابدی دنیا میں وہ بلکل خالی ہاتھ جا رہی ہے جو کمایا تھا وہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے اور جہاں رہنا ہے وہاں کے لئے کچھ نہیں ہے میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے عصرہ نے اپنا پرس کھول کر قرآن کو نکالا یہاں کرنے کو کچھ اور تو ہے نہیں بس اسی کو پڑھتی رہتی ہوں تو کچھ سمجھ میں آیا ہاں اللہ تعالیٰ سب کچھ ہیں اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے یہ بات قرآن کے ہر صفحے پر کسی نہ کسی طرح دوراتی جاتی ہے مجھے تو اندیشہ یہ ہو گیا ہے کہ میں کچھ عرصے بعد آپ جیسی نہ ہو جاؤں اس کی بات پر وغیر ہس پڑا میری طرح نہیں بنیے گا میں سونیا کی انتقال کی وجہ سے نارمل زندگی نہیں جی رہا جتنا نارمل ہوا ہوں قرآن کی وجہ سے ہوا ہوں آپ کی زندگی میں کوئی سانیہ نہیں ہے آپ ایک نارمل زندگی گزاریں گے بس قرآن کے اخلاق میں ڈھل جائیں عدل احسان اللہ کی راہ میں خرج ظلم زیادتی منکرات اور فواہش سے دوری یہی قرآن کی تعلیم کا خلاصہ ہے ان سب کے ساتھ بہ آسانی ایک اچھی نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے اس پورے سفر میں باقی وقت وغار اور عصرہ کی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی البتہ عصرہ کا اس کے سوا کوئی شغل نہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتی رہتی موسیقی